ادرک جسے ہم زنجبل بھی کہتے ہیں جسے ہم جنجر بھی کہتے ہیں یہ ایک ایسی سبزی ہے کہ جو پوری دنیا میں مشہور و معروف ہے اور یورپین کنٹریز سے لے کے اور بحرِ عرب سے اور بحرِ روم اور تمام ازلا سے ہوتے ہوئے تمام ملک اور دنیا سے ہوتے ہوئے آپ آئیں تو ادرک ایک واحد چیز ہے کہ جو ہر جگہ موجود ہے اور جہاں تک اس کا طبی پہلو ہے اس کی اہمیت پاکستان میں بھی بہت زیادہ ہے اور اسے عموماً سب سے پہلے عدبہ درد کی دواؤں میں استعمال کرتے تھے ادرک کا دوسری قسم جسے ہم سوٹ کہتے ہیں اسی ادرک کو جب سکھاریا جاتا ہے تو وہ سوٹ کی شکل کہلاتی ہے اور عموماً دواؤں میں ادرک کو سوٹ کی جگہ جو ہے وہ ملایا جاتا ہے اور سب سے زیادہ درد کی دواؤں کے لیے یہ استعمال ہوتی ہے آسٹرو آرٹھائٹس کیلئے بہترین دواؤں ہے اور عموماً جو جوڑوں کے چھوٹے جوڑوں کے درد ہو جاتے ہیں عموماً یہ ہوتا ہے کہ گٹھیا کے مریض جو ہوتے ہیں ان کے لیے بھی یہ بہترین دواؤں ہے اور اس کو استعمال کرنے کا طریقہ عموماً یہ بتایا گیا ہے کہ ادرک سوکھی لے کر اور اسے تھوڑے سے شہد میں ملا کر اگر لیا جائے تو بہت امدہ ہے اور اگر کوئی شوگر پیشنٹ ہے تو اسی طریقے سے تنہا آدھا چائے کا چمچہ سوٹ کا پاورڈر جو ہے استعمال کیا جائے اگر اسے کیپسول میں بھر لیا جائے تو زیادہ بہتر ہے کہ اس کے کیپسول استعمال کیا جائے یہ ارثائٹس کے لیے دردوں کے لیے بہترین دواؤں ہے اور خاص طور پر وہ درد جو گٹھیا کے درد کہلاتے ہیں اس کے لیے بھی بہترین ہیں اور اس کا طریقہ کار میں نے بتایا کہ اس کو سوکھی ادرک کے طور پر لیا جائے موسیقی